اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں تڑکے والے دھائی بڑھے تو ناظرین میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ یہ جو ریسپی ہے یہ ہے میری دادی کی ریسپی جو کہ دادی نے امی کو سکھائی اور پھر اب امی سے میں نے سیکھ لی کیونکہ یہ جو بنتے ہیں اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں کہ اس کو ہر کوئی شوق سکھاتا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بیسن ایک اور آدھا کپ ساتھی ساتھ نمک ٹو ٹیسٹ بیکنگ پورو چاہیے آدھا ٹیبل سپون تیل چاہیے آدھا ٹیبل سپون ریڈ چھل پورو چاہیے ون ٹیبل سپون فل اور بیکنگ سوڈا چاہیے پینچ اور زیرا چاہیے ون ٹیبل سپون اور پانی ہمیں حسب ضرورت تشالیں اب انکریڈینٹس کو رال کے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے مکس کرنے کے بعد برکل اچھے سے مکس کر لیں اور پھر ہم نے اس میں پانی ایک کرنا ہے بہت ہی آرام آرام سے کہ پانی زیادہ نہ ہو کیونکہ ہم اس کو پیسٹ کو اچھا ملہا تھک رکھنا ہے اچھے سے ہم کم کم پانی میں دیکھیں اس طرح کا پیسٹ ہوں اس کو اچھے سے آپ سپیشولہ کی ہیل سے میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں پھینٹ رہی ہوں بلکل اسی طرح سے آپ انڈا پھینٹتے ہیں بلکل اس طریقے سے ایسے کرنا ہے اس میں کوئی لمز نہ بنے اب میں ان کو تھارٹی منٹس کے لئے چھوڑ دوں گی اس بیسن کو اب تھارٹی منٹس ہو چکے تھے تو اب میں اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے تو پیاس ایڈ کر رہی ہے میں نے ایک میڈیم چوپ کر لی تھی اچھے سے اسی کے ساتھ میں منٹ ڈرائی منٹ ہے میرے پاس اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مرضی ہے جتنا آپ ڈالنا چاہیں اور دوہری منٹس لیلی میں نے اس کو اچھے سے چوپ کر لیا باری یہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو بچے سے مکس کر دوں گی میں اب اس کو میں پھر سے تھارٹی منٹس کے لیے رکھ دوں گی اب دیکھیں میں نے اس میں یوگرٹ لے لیا ہے دھائی لے لیا ہے آدھا کے جی اس میں نمک ڈال دیا ہے اچھے سے پھیٹ دیا اب تیل لے لیا ہے میں نے دیپ فرائی کرنے کے لئے آدھا لیٹر یہ اچھے سے گرم ہو چکا تھا تو اب میں اس میں جو بیٹر ہے میرا تھرڈی منٹس کے بعد جو ہو چکا تھا اب وہ ڈال رہی ہوں تاکہ پکوڑے بن جائیں اور ضروری نہیں ہے کہ پکوڑے آپ کے گول ہی بنیں کوئی بھی شیپ ہو سکتا ہے اس کا دیکھیں بلکل تُسے گورڈن گورڈن ہونے لگیں تب ہی آپ نے اس کو نکال لے بلکل پرفیکٹ ہے اب اس کو میں ڈش میں اچھے سے لگا لوں گی اب اس میں میں اپنا پھیٹا ہوا دہی ڈال دوں گی اچھے سے اب ہم اپنے تڑکے کے لئے مسالے دیکھ لیتے ہیں لال میچ پاورڈر ثابت لال میچ زیرہ اور ساتھ ساتھ کڑی پتے تیل میں نے توسہ گرم کر لیا ہے دو ٹیبل سپون تڑکے کے لئے چھوٹے سے پین میں اس میں میں نے لال میچ ڈال دی ہے پاورڈر ساتھ ہی ساتھ زیرہ کڑی پتہ فوراں فوراں ہم نے سارے انکریڈینٹس ڈالنے ہیں کیونکہ زیرہ جلنا شروع جاتا ہے فوراں لال میچ ڈال دی ہے میں نے اور اس کو فوراں تڑکہ لگا دیا تو ناظرین ہمارے تڑکے والے دھئی بڑے تیار ہیں انہیں آپ گھر کی روٹی سے کھائیں یا سپون سے کھائیں جس طرح سے بھی کھائیں یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز لگتے ہیں کھائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے کہ آپ کو یہ کیسے لگے کامنٹ کریے اور جی یاد رہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے ہے آپ کے پیار اور آپ کے سپورٹ کی ضرورت